پاکستان پیپلس پارٹی ہیومن رائٹ سونگ گلگت بلیستان کی طرف سے پہلا یوت لیڈر کونفرنس کا انعقاد گلگت کے مقامی ہوتل میں کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات اور سیاسی اور سماجی افراد تین شرکت کی کونفرنس میں گلگت بلیستان میں یوت کے مسائل کے حوالے سے گوھر کیا گیا کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان پیپلس پارٹی گلگت بلیستان امجر تیڈوگیٹ نے کہا کہ جمہوری نہیں سمجھتا میں اس کو جمہوری تظلیم نہیں کرتا مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہے ڈیموکریسی کی چیز کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت وہ نظام ہے جس میں لوگ جس میں عوام اپنی ملزی سے اپنی خواہش کے مطابق اپنے نمائندوں کا جناہو کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح تمام جماعتیں پابند ہیں کہ الیکشن میں خواتین کو بھی پانچ فیصد نمائندگی ہو اسی طرح پانچ سے دس فیصد یوت کو نمائندگی دینا لازمی ہونا چاہیے تاکہ یوت کے مسائل حل ہو سکیں کونفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ جی بی میں سٹوڈنٹس یونینز پر پابندی کو پھر فور ختم کیا جائے تاکہ نئی لیڈرشپ سامنے آئے کونفرنس کے آخر میں کرادات پیش کی گئی جس میں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر میں فلفور کرفیو کو ہٹا کر انسانی زندگی کو بحال کیا جائے کونفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ یوت کو ہر فورم پر نمائندگی ملنی چاہیے جی بی کے سیاسی اسیر بابا جان سمیت دیگر اسیروں کو رہا کر کے قومی دارے میں شامل کیا جائے جی بی کے عوام کو حق رائدہی اور معلومات تک رسائی کو ممکن بنایا جائے سیاسی کارکنوں پر بنائے گئے تمام مقدمات کو ختم کیا جائے گلگت بلدستان کے تمام تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز کو فوری طور پر بحال کیا جائے نیشنل کمیشن ان ہیومن رائٹس کے ایکٹ میں ترامین کر کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلدستان کو بھی نمائندگی دی جائے اور آئین اداروں کا دائرہ کار گلگت بلدستان تک بڑھایا جائے تمام سیاسی اور بنیادی حقوق دیے جائے نمبر دو گلگت بلدستان کے سیاسی عصیروں بلکسوس بابا جان سمیت دیگر سیاسی عصیروں کو فلک اور رہا کیا جائے جی بی کے عوام کو حق کے رائدہی اور مکمل معلومات تک رسائی نمبر چار کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں فل فورٹ ہرپیو کو ہٹا کر انسانی زندگی بحال کی جائے ترمیم کر کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلدستان کو بھی نمائندگی دی جائے اور ان آئینی اداروں کا دائرہ کار گلگت بلدستان تک بہائے جائے مطالبہ کرتے ہیں